موسیقی نمسکار دوستو اپنا پردیس میں آپ سبھی کا سواگت ہے آئیے نجر ڈالتے ہیں اس وار کے اینک پر دیوی پاٹن منڈل میں سرم بیبھاک کی یوجناو کو مورت روپ لانے میں جھٹے ہیں اپس رمائک سمیم اکتر پردیس کی محلاؤں کو آدھونے طور طریقوں سے ساکچھر بنانے میں لگی ہیں کچھ سنستھائیں بسو بینک کی ٹیم پہنچی فیروج آباد بکاس کاریوں کو دیکھ جتایا حرس پردیس کی محلاؤں کو ساکچھر بنانے کے لیے پردیس سرکار دوارہ کئی قدم اٹھائی جا رہے ہیں تاکہ محلائیں اپنا جیون سوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی بھاوی پیڈی کا بھوش بھی اجول بنا سکیں اس کے لیے سرکار کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کچھ لوگ اور سنستھائیں پردیس کی تصویر بدلنے کا پریاس کر رہی ہیں پیسے جنپل للتپور سے امیت کے ساتھ آلکھرے کی یہ ریپورٹ پرتیق بیقتی کو سکشت کرنے کے لیے کیندر تطھا پردیس سرکار دوارہ انیک قدم اٹھائی جا رہے ہیں جن میں سے ایک پرونڈ سکشہ بھی ہے اس یوزنہ کے تحت سرکار دوارہ اشکشت یوہ تطھا بزرگوں کو ایک سکشت بنائی جانے کی یوزنہ پر کام کیا جا رہا ہے جس میں انیک سوئنگ سستائیں بھی سرکار کے کندھا سے کندھا ملا کر اس مہتپون مہم کو ساکار بنانے میں جوٹی ہوئی ہیں اسی قرم میں جنپت دلیدپور کے اٹھائیس قام میں سکشہ کے لگ زکانے کا قاری کیا جا رہا ہے جسے دو چرنوں میں پورا کیے جانے کی یوزنہ ہے اس یوزنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کوڈینیٹر اکیل احمد آئیے سنتے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے اٹھارہ سو محلاؤں کو ساکشر بنایا ہے اور ہمارا یوزنہ ہے کہ ہم ہر تین مہینے میں ایک ہزار محلاؤں کو ساکشر بنائیں گے ایسے ٹوٹل آٹھ چرن میں ہم لوگ لگوک سات ہزار محلاؤں کو ساکشر بنانے کا کارکرم کر رہے ہیں لڑکور کے اٹھائیس گاؤں میں اٹھائیس گاؤں کو ہم نے چار کلسٹر میں بیواجد کیا ہے جس میں ہم جو ہے اٹھائیس تارہ اکشر کے اندر چلا رہے ہیں ابھی تک ہم دو چرنوں کے مادیم سے مارچ دو ہزار اٹھارہ سے ستمبر دو ہزار اٹھارہ تر اٹھارہ سو اٹھائیس محلاؤں کو ساکشر کر چکی ہیں جو محلاؤں پڑ چکی ہیں ان کا جو آتمروہ اتنا اچھا ہے کیونکہ وہ اپنا گھر کا کام کاج کرنے کے باوجود بھی تارہ اکشر میں دو گھنٹے سمائے دیتی ہیں اس یوزنا کے تحت شیطر کی محلاؤں کو ساکشر بنائے جا رہا ہے پہلے چرن میں جہاں انہیں اکشریان تتھا اچارن دھنیوں کو پہچاننا سکھائے جا رہا ہے وہیں دوسرے چرن میں سامانیگان کے ساتھ ہی گنیت کا بھی گان کر رہے جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کا حساب کتاب خود بھی رکھ سکے میری جمعیداری ہے کہ ساکشرتہ کے مہت کو بتانا اور جو انپڑو عورتیں ہوتی ہیں ان کو ساکشرتہ کے مہت کو صحیح طریقے سے بتانا اور میرے دوارہ تین بیعت دیکھے جاتے ہیں جس میں بارا بارا محلائیں پڑھتی ہیں پہلے پڑھائی عبیاس پھر لکھائی عبیاس اور پھر کھیل اور گھڑت کا عبیاس کرائے جاتا ہے مارچ میں مارچ دوہزار اٹھارہ میں سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی دو چارڈ اس کے پورے ہو گئے ہیں جس میں اٹھارہ چاریس مہلاوں کو ساکشرت کیا جا چکا ہے جو مہلایں ابھی گان چوپالی میں پڑھ گئے ہیں سرکار کی پرونسکشہ یوزنا سے شیطر کے گیورنمنٹ مہلائیں بہت پرسندہ نظر آتی ہیں انہیں اس لات کے خوشی ہے کہ اب وہ خود ہی اپنے خرچ کا حصہ پتاپ کر لیتی ہیں اور پڑھ بھی لیتی ہیں سال لوگ آئے تھے میڈام لوگ ہم لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ پڑھیں گی تو اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ جی سر پھر دی دی آئیں ہم لوگوں کو سمجھایا کہ پڑھائی سی کیا کیا پھائی دی ہیں تو اس لیے ہم لوگ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہم لوگوں کو دکت بھی ہوتی پڑھے لکھی نئیان تو کچھ بھی جیسی کرتے ہیں بجار مجار جاتے ہیں تو جیسی بس مس کا نام مام نہیں پڑھ پاتے ہیں کئی بینک میں جاتے ہیں تو کوئی سپھارا ماراں بھرواتے ہیں اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی کچھ سیکھ لیں پڑھنے بچوں کے لیے بھی نہیں پڑھا پاتے ہمیں بھی پڑھنے بہت اچھا لگتا ہے اور اپنے نام لکھنا لگے اپنے پریوار کا نام رہنا لگے یہ سب ہم لوگ سیکھ گئے ہیں میرا اوتیسی ہے کہ میں پڑھ لکھے تھوڑا بہت اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکھا سرکار کی پرون شکشہ یوزنا سے نرک شہر سے شکشت بنی محلاؤں کا کہنا ہے کہ اب وہ کسی بھی حال میں اپنے گھر تتھا آس پاس میں اشکشہ کا اندھکار نہیں آنے دیں گی تتھا انہیں محلاؤں کو بھی شکشہ کے پر تھی جاگ روک کریں گی تاکہ اشکشہ کا اندھکار ہمیستہ کے لیے دور ہو سکے فیروز آباد جنپد میں بسٹو بینک کی ٹیم اپنے فرن دوارہ کرائے جا رہے بکاسکاریوں کا جائے یا لہنے پہنچی یہاں کے بکاسکاریوں کو دیکھ کر ٹیم کافی سنتوست نجر آئی اور انہوں نے پیسے کے صدپیوگ ہونے کی بات کہی پیس ہے فیروز آباد سے برجیس راٹھ اور کی یہ ہے ریپورٹ فیروز آباد جلے میں ورڈ وینگ کے بارس ادھکاری کے ٹیم پہنچی جس نے کھلے میں سوچ و سوچی میسنگ کے کاری کا نرکشن کیا جس کے چلتے اس ٹیم نے سب سے پہلے جلے کے ٹنڈرہ تحصیل کا نرکشن کیا اس کے بعد بارس ادھکاری کے ٹیم جلہ آدھکاری کیا ہوائی میں ٹنڈلہ بلاک کے ہی گاؤں باگہ ہی پہنچی جہاں اس ٹیم کا سواغت آگنواری کاری کرتی وہ گرام پردھان نے تلک لگا کر کیا سب سے پہلے اس ٹیم نے پنچائت گھر کا نرکشن کیا اس کے بعد پراثمی کو اچھ پراثمی کو دیالے ٹیم پہنچی جہاں انہوں نے بچوں کے بیچ لگوک آدھے گھنٹے تک کا وقت بجارا جس کے بعد ٹیم نے گاؤں کا بھرمن کیا اور گاؤں میں بنے گرامنوں پر سوچالوں کا بھی نرکشن کیا اس کے بعد ٹیم کے سدس سے گاؤں میں گرامنوں سے ملنے کے لیے سہکاریتہ سمیت کے پراغنگن پہنچے جہاں جلادھکاری نیہا شرما وہ مکھی بکاہ سے دیکھا رہی نیہا جین نے ٹیم کے سبھی سدسٹیوں کو پگڑی بہنا کر انہوں کا سواگت کیا ورلڈ بینگ سے آئی ٹیم کی اگوائی کر رہے ہرٹ ونگ اس کے کر پراثمین و گرامنوں دوارہ کیے گئے اس سواگت سے کافی خوش نہ جرائے انہوں نے گرامنوں کو سمبودیت کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ میں پچھلے تیس چالیس ورس سے ورلڈ بینگ کا سدسٹی ہوں لیکن ایسا ہوتسہ ہو اور سواگت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہرٹ ونگ انگلیس میں گرامنوں کو سمبودیت کر رہے تھے تو اس کا انواد ہندی میں جلادھکاری سوائنگ کر رہی تھی انہوں نے پترکاروں سے کہا کہ ورلڈ بینگ دوارہ دیئے گئے پینسے کا سدپیوگ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے جس سے ٹیم بہت سنتوشت ہے یہاں بہت سنتوشت ہے دوستو اب بکتو چلا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد بہتر سواستے ہی سفل جیون کا آدھار ہے اس طرح کو گم بھیڑتا سے لیتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدیت ناتجی دوارہ اتر پردیش کی تمام ضرورت مند پریباروں کو بہتر سواستے سویدھاؤں سے لابانفیت کروانے کا کارے تیزی سے کیا جا رہا ہے اور اسی لیے کیندر سرکار دوارہ سنچالی آئیشمان بھارت یوجنہ کے انترگت چنہت پریباروں کو پانچ لاک پرت پریبار چکت سا بیمہ کی سویدھا کو اپلپد کروانے کے لیے پوری نشتھا سے پریاس رت ہے اوشدی کیندر بھی ایک مہتوا کامشی یوجنہ ہے اس کے تحت دوائیاں اینی میڈکل شٹوروں کی اپیکشہ ساٹھ سے ستر پرتشت کم مولے پر ملتی ہیں پردیش سرکار نے سواستے سویدھاؤں کو اور بہتر بنانے کے اوتیش سے گورکپور بھار رائیوریلی میں ایمز کی ستھاپنا کی گھوشنا کی ہے جس پر تیجی سے کار چل رہا ہے اسی کرم میں فیضاباد بستی بہرائی فیروزابار اور شاہ جہاپور میں زیلا چکیت سالیوں کو اچھی کرت کر راجکی میڈکل کالیج کے روپ میں ستھاپک کرنے کی کاریباہی چل رہی ہے سگھن میشن اندردھنوش کارکرم کے انترگت چار چرڑوں میں کل چار لاکھ تیس ہزار تین سو تیر سٹ وشیش ٹیکہ کرن ستر آئیو جت کرتے ہوئے پینتالیس لاکھ اٹھارہ ہزار پانٹ سو ایک اٹر بچوں کا ٹیکہ کرن ایمم 9,23,990 گر بھوپتی مہیلاؤں کا ٹی جی ٹیکہ کرن کیا گیا بھارس سرکار کے سہیوگ سے پردیش میں 150 ایڈوانس لائف سپورڈ ایمپولنس سیوہ آرم بھ کر دی گئی ہے پردیش کے 38 جنپدوں میں 2 اپریل 2018 سے جاپانی انسے فلائٹس ٹیکہ کرن کا وشیش ابھیان چلایا گیا جس کے تحت 1 سے 15 ورش کی آئیو کے 33,96,330 بچوں کا جی ای ٹیکہ کرن کیا گیا اتر پردیش سرکار دوارا چلائے جا رہے کارکرموں سے دیکھ رہا ہے پریورتن بڑھ رہا ہے اتر پردیش آتینات گروپ آف کالیج بی ٹی سی, بی ایڈ, بی پی ایڈ, بی ایس سی, بی کام, بی اے میں اوچھے شکچہ گرہن کرنے کا بندیل کھنڈ کا سربتپن سنسطھان وشال کائے کلاس روم کمپیوٹر لیب پستکالے, کھیل گود اور کمپیوٹیشن کلاسے سمیت شاتر شاتراؤں کے سروانگیڑ دکاس پر زور آتینات گروپ آف کالیج نوین گرلہ منڈی کے پاس جھانسی روڈ, مہارا, للیتپور اتر پردیش بات سمسامائی پشیو کی بات یوجناو کی لازمی بات ترہیٹی دیگ بات اپنا پردیش کی مہاتما گاندھی جیانتی کے سب اوصر پر سمست سیتر آسیوں کو ہاردک شبکاب نہ آپ سب سے اپل ہے کہ اپنے گاؤں وہ آسپاس کے چھیتر کو سوچھ رکھیں اور سوچارے آوستے بنوائیں نویدک، امیت مصرہ، کھنڈ وکاس دکاری بشوہ سرگنج، بہرائیج آز بھی سماز میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے چھیترے کے وکاس میں اپنا سروچھنے اشار کرنا چاہتے ہیں وہ بیڑے سہروں کے عیش و آرام کی جندگی کو چھوڑ کر اپنی محنت سے لوگوں کا بہوش شوارنے کا سپنا دیکھتے ہیں ایسے ہی ایک بیکتی ہے للیتپور جنپت کے پردیب جین جو جنپت کے بچوں کا شکشہ کے مادھیم سے بہوش شوارنے میں لگے ہوئے ہیں گندلخنڈ کے جنپت للیتپور کو شکشہ کے چھیتر میں کافی پچھڑا جلا مانا جاتا ہے کچھ ورس پہلے تک یہاں کے حالات ایسے تھے کہ یواؤں کے لیے اچھے شکشہ پرابت کرنا ایک سپنے کے سامان تھا کیونکہ چھتر میں اچھے شکشہ سستاؤں کی بہت کمی تھی جس کے چلتے ہی زیادہ تر چھاتر چھاترائیں اچھے شکشہ کے لیے جنپت سے باہر جانے کو مجبور ہوتے تھے ایسے میں اکثر ان چھاتروں کو اچھے شکشہ سے ونچت ہونا پڑتا تھا جن کے عارتھیک استیتے اچھی نہیں تھی پرادیب جین نے اپنی پڑھائی کے دوران ان ساری سمسیاں کو کافی قریب سے دیکھا اور انہوں نے اپنے جنپت میں کونوکتہ پر کچھ ہی سکشہ اپلاف دھکرانے کا بیڑا بھی اٹھا لیا کسی بھی طرح کے کورس چاہے ماسٹر ڈگری ایم کم مو ایم ایس سیو یا کسی بھی طرح کا پروپیشنل کورس جیسے کی چھوٹے چھوٹے کورس ہیں جیسے آئی ٹی آئی ہے اس طرح کے کورس اس کے لیابا بی ایڈ ہے بی ٹی سی ہے اور ہمارے پڑوسی جو ڈسٹک ہے اس میں اس طرح کے سارے کورسز ہیں لیکن لڑک پر جلے میں مطلب اس طرح کے کوئی کورس ہی نہیں ہے اور دوسری بات ہم یہ مانیں بلکی شرکار بھی یہ مانتی ہے کہ لڑک پر جلہ پورے پردیش کا سب سے پچھڑا جلہ ہے تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لڑک پر جلے کے لیے کچھ ہم کریں تو اس کے بعد میں نے سب سے پہلے میں ایڈیوکیشن سیکٹر میں آیا اور میں نے سب سے پہلا پورس دو ہیار بارہ میں سٹارٹ کیا وہیں چھیتر کے انجویواؤں کے لیے بھی پراناس روط بن چکے ہیں پروپر گورنمنٹ کے نورم سے اس کے اقوارڈنگ کام کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہم نے اپنی الگ چیزیں اس میں ڈال دی ہیں جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمارا سسٹم ہے لرننگ منیومنگ سسٹم اس میں کیا ہے ہر بچے کو موسیم پاسپورٹ دیتے ہیں بچہ اپنے گھر پر جا کر جو کالیج میں پڑھایا جاتا ہے اس کا پورا کا پورا نوٹس ٹیچر کے دورہ جو بھی پڑھایا جاتا ہے وہ پورا کا پورا نوٹس گھر میں جا کے وہ آرام سے اپنے موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ آرام سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ میکس مام ہماری جتنا پریاث رہا ہے اس میں کہ جو بھی ہمارا ٹیچر جو ٹاپک پڑھاتا ہے اس ٹاپک کو ہماری پورے پریاث کے ساتھ اس کا ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں اسی لرننگ منومن سسٹم پہ تو بچہ سہم اسی طریقے سے اپنے یوزرنیم پاسپورٹ ڈال کے اس لرننیم میں اور اس کو آن لائن جا کے وہ دیکھ سکتا ہے یہاں پردیب جائن کے لیگ سے ہٹ کر سوچ تثہ شکشہ کے پرتی سمرپن کا ہی پرینام ہے کہ بندیل خند نے بشتو پیدیارے دورہ بیبھن نمانکوں کے آدھار پر کرائے گئے ایک سروے میں ان کے شکشن سنستان کو سوی سمبدھ کالیجوں میں تیسرہ تثہ جنبد میں پہلا سنان پر آپت ہوئے وہ چھاتروں کو گنواتتا پورک شکشہ اور پلپ دھکرانے کے ساتھی راشن ارمان کی بھانہ پر بھی بسیش طور پر دھیان دیتے ہیں اس کے علاوہ چھاتروں کے سروانگین وکاس کیلئے ان کے دورہ سموٹس سانسکرتی کارکرموں پر بھی جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ بندیل خند کی سانسکرتی کو سہی جا جا سکے یہاں ان کے پریاسوں کا ہی پرینام ہے کہ آج ان کے کالیس کے پریجاپکوں کی بارک کتابیں کلاس نورس کے آدھار پر پر پردیس کے نامی پبلیس اندارہ پرکاشت کی گئی ہیں شکشہ کے چھیتر میں پردیب دورہ کیج آرے پریاسن کو دیکھتے ہوئے انہیں حال ہی رازدھانی دلی میں ایک آوار سے بھی نوازہ جا چکا ہے یدی پردیب کی ہی طرح انہیں لوگ بھی آگے آ کر اپنے سماج کے بکاس کا بیڑا اٹھائیں تو ہاں دین دور نہیں جب ہمارا دیش پونڈ روپ سے شاکشہ ہو پائے گا گیمز کے مادیم سے بھی ہمارے کئی بچے لگتپور سے باہر گئے ہیں سٹیٹ کھیل لیں گئے ہیں نیشنل کھیل لیں گئے ہیں اور اس کے لابہ جو بھی کلچرل ایکٹوٹیز ہیں وہ بھی ہماری ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے یہاں جو ٹائم فکس ہے اس ٹائم میں ہم لوگ کمپیوٹر کی کلاس کے اندر بچوں کو ویڈیو جو بھی اچھے انسٹیوشن میں جو بھی اچھے لیکچر جو دیئے گئے ہیں اس کے ویڈیو بھی بچوں کو ہم لوگ دکھاتے ہیں پروجیکٹر کے مادیم سے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہم نے پوری کی پوری فل دو طرح سے ہم نے کتابیں رکھی ہیں کہ ایک تو بچوں کو پوری سلیوز کی کتابیں ہم بچوں کو ایشو کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو جو بھی ریفرینس بکس چاہیے ہیں وہ بھی ہم بچوں کو ساتھ ساتھ ایشو کر کے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نیشنل انٹرنیشنل بہت جنرلز ہیں جس میں بچے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ ٹائم میں کس جگہ بندیلخن کو اپنی کلا اور سنسکرتی کے لیے جانا جاتا ہے بات چاہے گائن کی ہو یا پھر نت کی دونوں کی ہی لوگ پریتہ پورے دیش میں فیلی ہوئی ہے یہاں کے بیر رس کے عالی گائن کو سن کر یواؤں میں جوس بھر جاتا ہے پرنتوہ موبائل سوشل میڈیا اور فلمی جگت کے رنگ میں رنگی یواؤ پیڑی اب اس سب سے دور ہوتی جا رہی ہے ایسے میں سے سہیجنے کی آوشت رکتا ہے پیسے اورائی سے راسد خان کی یہ ہے ریپورٹ لگمک آٹھ سو ورسوں سے بندیلخنڈ کے گرامین آمچنوں میں گائے جانے والے آلہ گائن کی گونج اب دھیمی پڑھنے لگی ہے یہی گائے کے ایک دسک پہلے تک جب آلہ خنڈ کا کوئی پرکران شیڑتے تھے تو چاوپالوں میں تن رکھنے کی جگہ نہیں بستی تھے پریویش میں جب سوار لہریہ گونستی تھی تو مانو گاؤں کا مہت سو ہو جاتا تھا پر ان تو آج حالات بدل چکے ہیں نہ تو جنو مڑاؤ ہے نہ سننے والوں میں پہلے جیسا جنون ہے کلاکاروں کو لگتا ہی نہیں کہ وہاں اپنے آگن میں گا رہے ہیں عالم یہ ہے کہ بندیلخنڈ میں جوش بھرنے والی ہاتھ بھت لوگ گائے گی اب بلکت ہو جانے کے کغار پر ہے کالینجر و محبا کا شاشک پرمال کے دو جانشار آلہا اور اودل راج پریوار کی رکشیاں میں تتپر رہتے ہیں راج کبھی جگنک نے پرم راشو میں ان کی بہادری کو اتنے کوسل سے اکیرا ہے کہ وہاں بندیلخنڈ میں پوجی کا درجہ پا کر سوابیمان کا پرتیق بن گئے اور آلہا خنڈ کے گائن میں نہ صرف بندیلخنڈ ورن بھارت کے بڑے بو بھاگ میں لوگ گائن کی بیدھا کا درجہ بھی پرابت کیا کبھی ساون میں بینہ آلہا گائن کی کلپنا کرنا ہی مشکل تھا یدی کوئی ہردوئی یا کنوز میں ارہی کے نوازی سے بھینٹتا تو وہ اس کے مہن سے انعیاسی نکلتا ماہل کے ارہی کے ہو کارن تھا کہ آلہا گائن میں بار بار ارہی کے جکر کا آنا راجہ پرمال کا سالہ ماہل ارہی کا شاشک تھا آلہا خنڈ مہ لگاتار ایسی چالے چلتا ہے کہ کتھاشرم کا رومانچ بڑھ جاتا ہے دوسرے ستانوں کے لوگ ارہی کے نوازیوں کی طرح آستہ بھلی نہ رکھتے ہوں مگر جب انہیں اور ہی آنے کا سو بھاگی ملتا تو ماہل کے قلعے کے اوشیشوں ماہل کا طالب دیکھنے جرور جاتے تھے پر انتو اب ماہل کا طالب میں شیر کرنے والے یواؤں کو یہاں تک پتا نہیں ہے کہ یہ شروعر راجہ ماہل میں ہی بنوایا تھا آج جبکہ بھارتی یواؤ پاسچات سنسکرت کی اور آگرشت ہو کر اپنی سبیتہ سنسکرت سے دور ہٹتا جا رہا ہے ایسے میں یواؤں کو اپنے بیبھوسالی گورو کو بچائی جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں اس سے جڑ کر اس کے مہت کو جان سکیں اور اپنی بھاوی پیڈی کو اس کے بارے میں بتا سکیں دوستو یدی آپ کے پاس کوئی سجھاو ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے ڈبل نائن بن ڈبل نائن ڈبل نائن فائی ڈبل نائن یا آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل پتا ہے اپنا پردیش ٹی وی ایڈ داریٹ جی میل ڈاٹ کون دوستو آج کے لیے واس اتنا ہی اگلے سبتائے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے منوچ پروہت کو دیجئے آگیا نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی